ریاکاری کی تباہ کالیوں کے حوالے سے اس گفتوں کو ہوگی بارہ رفر بارہ سورہ حود آئی مبارکہ پندرم یعنی رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مان کانا یورید حیات الدنیا وزینتہا خوفی الیہم اعمال ہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون ترجمہ جو دنیا کے زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں سے ان کا پورا حل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی انہمہ عیسیٰ مبارکہ کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ بر ظلم نہیں کیا لگنا یعنی جو یہ کرتے ہیں نیک آمال دنیا میں ہی اس کا خواہ پا لے گے آخرت میں ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ لشارت جب کوئی قوم آخرت کے آمال کوئی اسے آراستہ ہو کر حصول دنیا کے لئے حسن و جمال کا پیکر بنے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے ایک مرتبہ میرے امیر حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت سیدنا معاقی جبل رضی اللہ تعالی کو روتے لیکھا تو پوچھا کیوں رو رہے ہو عرض کی میرے رونے کا سبب وہ حدیث پاک ہے جو آقا الو جہاں پیارک حبیب علیہ وسلم سے میں نے خود سنی ہے کہ آقا الو جہاں علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا ریاہ بھی شرک ہے آقا علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جنت کے خوشموں پانچ سو برس کی مسافہ سے سونگی جا سکتی ہے مگر آخرت کے عمل سے دنیا طرف کرنے والا اسے نہ پا سکے گا یعنی ریاہ کاری کرنے والا جنت کے خوشموں سے بھی محروم کر دیا جائے گا آقا علیہ وسلم کا فرمای علیہ شاہد جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالی اسے رسوا کرے گا جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے آزاب لے گا آخر تو یہاں پہر حبیق علیہ وسلم کے پیارے حضرت ایمام غضاء علیہ رحمت اللہ ہی باری فرماتے ہیں کہ حضرت سعیدنا قدادہ رضی اللہ عنہ فرمایا جب بندہ ریاہ کاری کرتا ہے تو حضرت بلند فرشتوں سے بھرماتا ہے اسے دیکھو یہ میں ساتھ مزاہ کر رہا ہے اسے اس مثال سے یوں سمجھئے کہ کوئی خادم پورا دن بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے رہتا ہے جیسے کہ خادموں کی عادت ہوتی ہے لیکن اس پھیرنے میں اس کا مقصد بادشاہ کی کسی لونڈی یا غلام کو دیکھنا ہے تو یہ بادشاہ کے ساتھ مزاق ہے کیونکہ اس نے بادشاہ کا قرب اور اس کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اس کے غلام کے لیے اختیار گیا لہذا اس سے برکر قابل حقارت یعنی قابل حقارت بات کیا ہوگی کہ بندہ اللہ کی عبادت ایسے کمزور ناتوار بندے کو دکھانے کے لیے کرے جو نہ نفع کا مالکہ نہ نقصان کا مالکہ ہے آپ کے لئے جہاں پر حقیب علی صلی اللہ علیہ السلام کے اولاں ریاکاری ہے کیا اس کی بھی تاریف سماد فرمائی فرماتے ہیں کہ اللہ اس مجلدہ کی یہ رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر عدا ہو تاکہ وہ ان لوگوں سے مان بھٹھو رہے یا لوگ اس کی تاریف کریں یا اسے نیک آدمی سمجھے یا اسے عزت وغیرہ دے ریاکاری کے حوالے سے کچھ مثالیں آپ کے گوشت گدار کرنے جا رہا ہوں فنے کی رات میں اس لیے سیکھنا کہ لوگ کاری صاحب کا ہے کاری صاحب کا محفل پاک میں حاضرین کی ملتا کے مطابق تجویر کے ساتھ قوائد کی رائے اور آواز کیا اتار چڑاؤں میں کبھی بیشی کرنے سے مقصود یہ ہو کہ بیسے یہ لوگ راضی ہو جائے لوگ خوشی کا ادار کریں بڑا بڑا کاری ہے آپ نے یہ آجزی کے الفاظ مثلا فقیر گناہگار نکارہ وغیرہ اس لیے بولنا یا لکھنا کہ لوگ منکسیر مزاج یعنی بڑا آجز ہمجھے کہ بھائیے بڑا آجز ہیں لوگوں سے اس لیے پرت پا پرت پا طریقے سے ملنا کہ ملنسار اور با اخلاق کہنا ہے یعنی لوگوں سے اس وجہ سے ملنا کہ لوگ اسے با اخلاق سمجھے اور کہیں بڑا ملنسار دعا بغیرہ میں سب کے سامنے رونا آجائے تو اس لیے آنسو پوچھتے رہنا کہ لوگوں پر یہ تاثر قائم ہو کہ یہ ریاقاری سے بچنے کے لیے جلدی جلدی آنسو پوچھ رہا ہے لوگوں کے دیلوں میں جگہ بنانے کے لیے اس طرح کے جملے کہنا کہ مجھے گناہوں سے بڑا ڈر لگتا ہے مجھے برے فاطمہ کا خوف رہتا ہے ہائے اندیلی قبر میں کیا ہوگا آہ قیامت میں حساب کیسے دوں گا وغیرہ وغیرہ جملے کہنا لوگوں پر اپنی دنیا صدا تعالقی اور پارسائی کی چھاپ گالنے کے لیے کہنا میں تو مادداروں اور شخصیات سے ملنے سے بچتا ہوں کسی کی مسئلوبت کا سن کر ہم یعنی ہمدرانہ طور پر جملے کہنا کہ لوگ اسے رحم دل سمجھیں یعنی یہ بڑا رحم دل ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے ہاتھ میں اس لیے تصویر رکھنا اور نمائع کرنا کہ لوگوں کے سامنے اس لیے ہوتے ہلا ہلا کر یا اپنے آواز پہنچیں اس طرح دلود اور اذکار پڑھنا کہ لوگ اسے نیک سمجھیں جلوت میں یعنی لوگوں کے سامنے کھاتے پیٹے اکتے پیٹے وغیرہ وغیرہ موقع موقع معاقی پر سنتوں پر اچھی طرح لحاظ رکھیں اور اچھی طرح پورا کریں جلد کے اکیدوں میں سنتوں کا طرح کرنے والا اکیدوں میں گھر میں کھتے سنت ہی نہ ادا کیوں کھانا میں اس طرح سنت کے مطابق کھانا دعوت میں یا دوسروں کی موجودگی میں اس لیے کم کھانا کے دیکھنے والے اسے متبع سنت یعنی سنت کی پیر بھی کرنے والا اور قلیل غضا یعنی کھانے والا تصور کریں کسی کو اپنے نیک کام بتا کر یہ کہنا کہ آپ کسی اور کو مت بتانا تاکہ سامنے والا متاثر ہو کر بہت مخلص شخص ہے کہ کسی پر اپنا نیک عمل ظاہر نہیں کرنا چاہتا حالانکہ ایک پر کر چکا رمضان مبارک اس لیے اتقاف کرنا کہ مفت میں سہری اور افتاری کی ترقیب بل جائے اپنے دینی کارمان کارنا میں اس لیے بیان کرنا کہ سننے والے اسے دین کا بہت بڑا خاتب تصور کریں اور اس کی عظمت مطارف ہو جائے اپنی فیض سبیلیلہ امامت یا دینی تدریز کا اس لیے دوسروں پر تذکرہ کرنا کہ لوگ اسے متاثر ہو قدر کی نگاہ سے دیکھیں خینداری کرتے وقت یا اجرد پر کسی سے کوئی کام کرواتے وقت اپنے دینی مقصوب مسئلہ دینی تعلقیب یا حضر قرآن یا امام مسجد یا موسم یا مبلک کو بغیرہ ہونے اس لیے اظہار کرنا پر ریائیت کر دیں یا پھر پیسے ہی نہ دیں کتاب یا رسالہ اتنے وقت اس لیے سے عبرت عمیز روایات اور خود دل جسپ حکایات اور اندہ اندہ بدنی بھول شامل کرنا کہ پڑھنے والا داد اور تحصیل دینے پر مجبود ہو جائے اپنے حج اور عمرے کی تداد تلاف قرآن پاک مکزار اور اس کے علاوہ رجب المرجم شاہ پان مکمل اور دیگر اپنی روزوں نواف دروت پاک گسرت وغیرہ کا اس لیے اظہار کرنا کہ لوگ بابا کریں اور لوگوں کے دلوں میں اعترام پیدا ہو جائے دوسروں کی مجودگی میں اس لیے چپ چاپ رہنا یا اشارے سے یعنی کر مستو کو کرنا کے لوگ سنجیدہ اور خموش تباہ سمجھے اور زبان کو کنٹرول کرنا اس وجہ سے لوگ کہیں بڑا زبردہ زبان کا استعمال کرنے والا ہے بے تقنف لوگوں میں خوب کہنگے لگاتا اور شیر بابا کی طرح دارتا رہے یعنی جب گر جائیں یا دوستوں میں وہ کو چیف دارے اور لوگوں کے سامنے آ جائے تو آپ نے آپ کو بڑا فارسہ سامنے ٹھکرے کریں پھر اس کی تعلیم سمجھ جلی جی اگر ریاکاری کی اور کلام کو اہمدان کی طرف لے چلتے ہیں ریاکاری کی تعلیم پر ایک مرتب پھر سے نظر دو آئیے اللہ اللہ سمجھ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مرتب سے عباد کرنا ریاکاری یہ جتنی بھی مثالیں ہیں اب ہم اس مرتب یاد رکھئے گا ریاکاری یہ باطن کی چیز ہے ہم کسی پر بد غمانی نہیں کرے گے اگر کوئی مسجد کے لیے دیتا ہے مدرس کے لیے دیتا ہے غریب کو دیتا ہے فقیر کو دیتا ہے یہ اس کا رابعہ معاملہ ہے فوراً یہ جملے سننے کو آتے ہیں اگر اس نے دکھاوہ کیا نہیں کیا لیکن تو مجرد ہو چکا ہے تیرے خاتے میں خدی لکھی جا چکی ہے تیرے خاتے میں گناہ لکھا جا چکا ہے اس کا میٹر کو اللہ کے ساتھ تھا اور راز ہے اور راز کی بات جانتا ہے راز کی بات جانتا ہے اس کو پیارے حبیب جانتے ہیں اس کے پیارے بندے جانتے ہیں لیکن اصل راز صرف ہمارا راو جانتا ہے اگر کوئی کسی عدا ز پہ بھی کوئی تقریر کر رہا ہو کسی عدا میں کوئی داد کر رہا ہو کسی عدا میں کوئی دیاب کر رہا ہو کسی عدا میں کوئی خدمت کر رہا ہو ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے بارے میں سوئے ذات رکھے یعنی پورا کمان رکھے ہم اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا کمان رکھے گے کہ یہ ماشاء اللہ اچھا کام کر رہا ہے لیکن اب انسان کو فردن فردن اپنی ذات میں خود دون کر دیکھنا چاہیے اگر میں اچھے روافل پڑھ رہا ہوں اچھی عبادت کر رہا ہوں اچھا ذکر اذکار کر رہا ہوں سب کو کچھ اچھا کر رہا ہوں تو کس کے لیے اگر تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو سمجھ لیں اس کا یہ عمل اللہ کی بارگا میں قابل خبور ہو چکا ہے لیکن اگر اپنی دھات بٹھانے کے لیے اگر اپنی بابا کروانے کے لیے اگر اپنی حبازوں کا جھوپل دکھانے کے لیے اگر اپنی صدق اور خرار کا اظہار کرنے کے لیے اگر اپنے ماں کا اظہار کرنے کے لیے اگر ان چیزوں کو اس گرز سے کرتا ہے تاکہ لوگ میری بابا کریں لوگ میری تعلیم کریں اور لوگ کہیں بڑا جمعہ مدل تو اس وجہ سے جیسے ہی اس رہی جملے کہیں تو اب اگر اس کا عمل لکھتا دیا جاتا ہے اللہ کی بار پہنچتا نہیں اگر وہ توبہ کرنے جیسے ہی توبہ کرے اللہ تعالیٰ سارے عمل قبول کرما لے یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیہ کے رہا کاری کی وجہ سے عمل لکھتا رہتا ہے صرف اس بار یہ ابھی توبہ کر لے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے جو عمل کیا ہوتا ہے رہاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بھی درجہ قبول یہ تعالیٰ دیتا ہے آخری فرمان اسی پر جہنم میں ایک بات یہ رضانہ چار سو مرتبہ جہنم خود اس سے پناہ ہوتی ہے رضانہ آخر صلی اللہ علیہ فرمایا کہ سرکار مدینہ سرکار آخر صلی اللہ علیہ ان ریاکاروں کے لئے تیار کی گئی ہے جو قرآن پاک حافظ غیر اللہ کے لئے صدقہ کرنے والے اللہ عزو جل کے گر کا حاجی اور آہے خدا میں نکلنے والے ہو اور مقصود ان کا صرف یہ ہو کہ لوگ راضی ہو جائے تو یہ اس بادی میں جائیں گے برحال عبا غزی مقار کوئی بھی عمل کرو چاہے چھوٹا نیکی والا عمل ہو چاہے بڑا کرو تو صرف اللہ کے رضا کے لئے اللہ تو اللہ تعالی اتنا سوا بلی تا جب ریا کاری نہ ہو تو اس وجہ سے کوئی بڑا عمل کرو چاہے چھوٹا عمل کرو صرف اللہ کے رضا کے لئے تا کہ اللہ راضی ہو جائے بندے راضی ہو ہی جاتے ہیں حضور تعالی 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 نے اللہ کو راضی کیا تو اللہ لگائے آج کی جو بن آج کی بادے آج کی درباروں پر راش ہے اور جس ملی نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے اللہ تعالی خود دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے اور ایسی ڈالتا ہے کہ اللہ تعالی ان کی محبت کو پھر مرد تب تک نکل لینی دیتا اللہ